لیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے خبر ہے کہ بند روڈ پر ربڑ اور گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر بیس گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جاری ہے ریسکیو کی دس گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے آتیز زدگی سے ایک ملازم جام بہاک کروڑ روپے کا سامان جل کر راک ہو گیا ہے مزید بات کریں گے ارسلان حیدر سے ارسلان آگ بجالی گئی جی بلکل یہ بیس گھنٹے سے جو بند روڈ پر گتے اور ربڑ بنانے والی فیکٹری میں جو لگی آگ تھی اس پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن کولنگ کا عمل تحال جاری ہے کیونکہ وقفے وقفے سے آگ کی جو فیکٹری کی جو بیس پرٹ ہے وہاں پر آگ کے شولے بڑکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریسکیو پریشن پھر شروع کر دیا جاتا ہے اب جو ہے ریسکیو کی اس وقت دس گاڑیوں موقع پر موجود ہیں جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ کولنگ کے عمل کے لیے جو ہے وہ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں ریسکیو جو ذرائیں ہیں ریسکیو ترجمان کا کہنا ہے کہ جو پرسٹ پلور تھا اور گراؤن پلور تھا وہاں پر تو آگ پر کابو پا لیا گیا تھا لیکن بیسپنٹ بہت بڑی ہونے کی وجہ سے اور وہاں پر ربڑ کا سمان بہت زیادہ ہونے کے باعث آگ پر جو ہے وہ کابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے کیونکہ اس کی جو انٹرس تھی وہ صرف ایک تھی اس آگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک فیکٹری ملازم جس کا نام نظیر بتایا جا رہا ہے جو کہ اندر پھس گیا تھا جس کے بعد اس کے لوائکین موقع پر پہنچے اور ریسکیو نے اس کی لاش کو باہر نکالا اور اس کے بعد اسے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے فیکٹری مالکان کے خلاف جو ہے وہ اب یہ جو ٹاؤنی تظامیہ ہے وہ ان سے تحقیقات کر رہی ہے کیا اگر اب ان کے خلاف کیا کاروے کی جائے گی کیونکہ یہ جو فیکٹری تھی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزیڈینچل ایریا میں بنی دی تھی اور اس کے اندر کوئی بھی ایسے وہ موجود نہیں تھے کہ کس طریقے سے حاستے سے بچا جا سکے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے آگ کے حوالے سے ایک صرف اینٹری گیٹ بنایا گیا تھا اور وہی ایکجٹ کے دور پر کام کرتا تھا اور جو ریسکیو ترجمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو مشکلات جو تھیں وہ اس وائے سے پیش آئیں اور اس میں تخیر کا سامنا بھی اس لئے کرنا پڑا اور آگ بھی اس لئے اتنی بھیل گئی کیونکہ اس کے اندر نہ تو اینٹری کا کوئی رسطہ تھا نہ ہی کوئی ایجٹ کا جس کی وجہ سے ریسکیو کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فائر برگیٹ اور ریسکیو کی گاڑی ہیں ابھی بھی موقع پر موجود ہیں کلنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے جو فیکٹری ہے اس کی دیواروں میں شگاہ پڑ چکے ہیں اور جو کہ کسی بھی دوبارہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو نے اور جو پائر برگیٹ کا عمل ہے اور امدادی ٹیموں نے پیکٹری کو اور اس سے جو ملہکہ مارتے ہیں انہیں خالی کرانے کے ایک عمال جاری کیا ہے کہ ان کو پیکٹری کو جو ہے وہ مکمل طور پر خالی کیا جائے اور اس کے ساتھ جو اس سے ملہکہ جو پیکٹریز ہیں جو گھر ہیں ان کو بھی خالی کر دیا جائے کیونکہ ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے یہ تین کنال پر محیط رگبے پر جو ہے یہ پیکٹری تھی جس کے نیچے تین کنال کی ہی بیسمنٹ تھی اور وہ مکمل طور پر ریبٹ سے بری بھی تھی تو ریسکیو کا کہنا ہے کہ وہاں پر صرف ایک چھوٹا سا رستہ بیسمنٹ کو دیا گیا تھا لیکن اندر جو ہے وہ ریبٹ پگلنے کے وجہ سے پوری بیسمنٹ جو تھی وہ بلوک ہو چکی ہے اور ابھی بھی وہاں پر وقفے وقفے سے جو شولے ہیں وہ نکلتے ہیں لیکن آگ پر